بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورکم ایوٹیوب چینل ایک نیو ویڈیو پر ساتھ حاضری ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دسکس کرنا ہے علائمنٹ کو جو ہمارا تیسرا گروپ بنتا ہے ہوم میں تیسرا گروپ ہے علائمنٹ تو میں سب سے پہلے کہلیں علائمنٹ زوم ان زوم ان کیسے کرنا ہے یہ جو آپ سے سامنے کرسر نظر آرہے جہاں بھی میرا کرسر ہے اس کو میں پلس کی طرف لے کے جاؤں تو یہ زوم ان ہو جائے گا تو میں یہاں پہ پہلے میں سلیکٹ کر لیتی کوئی سا بھی کولن کو سلیکٹ کر لیا ہے میں یہاں پہ لکھتی ہوں سٹوڈنٹ مارک شیٹ میں لکھوں گی آپ کچھ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کٹیگری کام کر رہے ہوئے اس مطلق بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ سٹوڈنٹ مارک شیٹ لکھوں گی سوری سپیلنگ کلت ہوگی آپ یہ دیکھیں میرے پاس سپیلنگ کلت ہوگئے تو میں کہ similar پر میں یہاں پہ کٹی ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد یہ جو آپ خفہ کنگ نظر آ رہے جو کٹی ہوئی اس کو میں کٹی ہو پی آپ کے چیٹ آیا پر یہ ویٹ مارک شیٹ ریز ہو گیا اب یہ کہتی ہوں کہ یہ ایک ہی سینٹر پہ آ جائے ایک ہی بن جائے تو میں یہاں پہ کر لیتی ہوں پہلے ان کو سلیکٹ پہ میں کہیں اس میں Virgin seconds اور مرز کٹی ہیں اور خفٹر کے مرز کچھ تَسائنٹر پہ اس کو تھوڑا سا میں اس کو کرتی ہوں یہ دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا یہاں سے میں کرتی ہوں اور یہ یہاں پہ لے کے آ جاتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ میں جو بھی آگے نیکس کام کروں گی اس کی بیفت نا کو تھوڑی اسی بڑھا دیتی ہوں تاکہ میں جو نیکس جو میں کرنے والی ہوں وہ بھی آپ کو ایزیلی نظر آئے یہ دیکھیں میں اس کو آپ میں چاہتی ہوں کہ یہ جو چیز ہے نا جو آپ کے سامنے ہے یہ جو آلائیمنٹ ہے اس کو میں تھوڑا سا اوپر کو لے کے جانا چاہتی ہوں اس سینٹر میں یعنی کہ اس کو میں نے کر لیا ہے پہلے سلیکٹ سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ چلتی ہوں اس کا کلر چینج یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے ہم میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ہے یہ جو آپ کے سامنے آلائیمنٹ کے ساتھ ایرو نظر آ رہا ہے اس کو میں جس ہی پلک کرتی ہوں تو آپ کے سامنے یہ چیز نظر آ رہی ہے نمبرز، آلائیمنٹ، فونٹ، بورڈر، فلپ اور پر اٹیکشن میں آپ چاہتی ہوں آلائیمنٹ میں یہ سینٹر ہے میں یہاں پہ لے کے چلتے ہوں تو سینٹر، رائٹ، انڈیکس، فلپ اور جسٹیفائز اب میں جسٹیفائز میں جیسی کرتی ہوں بوٹم ہے اور میں یہاں پہ کر رہی ہوں سینٹر تو آپ کو چینجنگ نظر آئے گی یہ دیکھیں لیفٹ سائن کو چلے گیا اس کو میں اگین کرتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ یہ سینٹر میں آ جائے یہ بھی سینٹر میں ہو اور سیکنڈ والا بھی سینٹر میں ہو تو اسی حساب سے میں اسی جیسے ہی کرتی ہوں تو یہ دیکھیں سینٹر میں یہ چیز آگیا اب میں چاہتی ہوں کہ اس کا جو ہے اس کی جو فانٹ سائز ہے یہ تھوڑا سا انکریز ہو جائے میں اے بھی کلس کرتی ہوں تو انکریز ہو رہا ہے دیکھیں 14 ہو گیا اب 16 ہو گیا اب میں چاہتی ہوں کہ یہ جو میں نے لکھا ہے یہ تھوڑا سا بولڈ نظر آئے یعنی اس کو تھوڑا سا موٹا نظر آئے میں جیسے دی بکی کرتی ہوں تو وہ بولڈ ہو گیا یہ اٹیلیک ہے اس کو میں جیسے کروں گی تو وہ تھوڑا اچھا لکھا نظر آئے گا اس کو میں تھوڑا سا ہمیں اس کو ضرورت نہیں ہے ہمیں چاہتی ہوں یہ علیمنٹ پر جانے کے بعد آپ کے سامنے یہ اوریٹیشنز نظر آرہی ہیں یہ ڈگریز آپ کو ویلیوز کو پروائیڈ کرتی ہیں میں جیسے یہ دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا اوپر اس کو جتنی ڈگری میں لے کے جانا چاہتی ہوں اس کو میں 84 پر کرتی ہوں جیسے میں 84 پر کلک کروں گی وہ آپ کے سامنے میرے پاس یہ چینج ہو گئی ہے کہ دیکھیں جیسے میں اس کو چینج کرنا چاہوں گی وہ آپ کے حساب سے جتنا آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے نظر آرہا ہے یعنی کہ یہ تیچھا لکھا ہوا نظر آرہا ہے آپ کو اس کو پھر اس کو چینج کرتے ہیں علیمنٹ کو چینج کرتے ہیں اب اس کو ڈیکریز کرتے ہیں تو اس کو میں ڈگریز مائنس میں لے کے آتی ہوں تو وہ میرا لٹا تیچھا پہ لکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے میں اس کو کرتے ہوں اگر سپوز میں نائن پہ لے کے آتی ہوں یہ آپ کے سامنے پہ تیچھا سٹینڈنگ لائن میں نظر آرہا ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں اپنی پوزیشن پہ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اپنی پوزیشن پہ آگیا ہے یہاں پہ میں کرتے ہوں پھر اس کو کماتی ہو رہا بھی اس کو ریل پوزیشن پہ پہ لیاتے ہیں یہ دیکھیں ریل پوزیشن پہ آگیا اس کو تھوڑا سا بڑھا ہو جائے تاکہ ہمیں نظر آئیے یہاں تک آپ کو سمجھ آگیا یہاں پہ آپ یہ دیکھیں اور میں کہتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا بورڈر تھوڑا سا ویرث وائز بھی بڑھا ہو جائے ادھر ہائٹ وائز بھی بڑھا ہو جائے میں نے دونوں سائیڈوں سے اس کا سائز انپریز کر لیا ہے اب آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو بیس کلر ہے وہ بھی چینج ہو جائے میں جیسے اس کو کلک کروں گی تو بھی مجھے پسند آئے گا وہ میں کلر یہاں پہ بیس کا کلر رکھ دوں گی آپ اپنے حساب سے کوئی سا بھی کلر رکھ سکتے ہیں میں سنپل سا یہ کلر رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے اور سیکنڈ میں آپ کے ساتھ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ زیادہ یہ چیز ہے کہ کیا کرنا ہے آپ نے کوئی سا بھی بوٹم اگر ہم نے کوئی سا بھی بوٹم میں چاہیے سینٹر میں چاہیے تو وہ ہمارا سینٹر میں آ جائے گا کوئی بھی ورڈ ہمیں اس کو لکھتے ہیں یہ سینٹر انفرس ہے اس کو میں چینج کرتی ہوں میں کہتی ہوں کہ یہ بوٹم میں آ جائے بوٹم یعنی کہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ بھی ٹوپ رائٹ اس کو لیفٹ پہ کھتی ہوں تو یہ دیکھیں لیفٹ بوٹم کہنی کہ نیچے آ گیا ہے میں کہتی ہوں نئی اس کنٹرول زی سے بھی آپ کو پیچھے والا کام کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ وہی چیز لے کے آ سکتے ہیں جو آپ نے کی ہوئی ہے اب آکے چلتے ہیں جن نمبر پہ آپ کے نمبر کیا چیز ہے یہ دیکھیں نمبر کو میں کلک کرتی ہوں مابقی کر دیکھیں became الائمنٹ یہ فاؤنٹ بڑر میں ایک کچھ اور چیز اند judged کہ یہ assessment والایمنٹ میں میں نے کلک کیا آپ کے سامنے یہ بوڈر nature میں نے بوڈر کوئی سا بھی رکھ سکتے ہوں آپ کے پاس یہ چیز حơn جیسے میں کلک کرتے ہوں آپ کے سامنے یہ بوڈر اس کا ہ週 بوڈر بن جائے گا اس کا گوڈر بننا چاہتی ہوں اس پہ میں کوئی سا بھی بوڈر فر ایسا پر آؤٹلائیں کو مختلف داری صلیت جاسکتے ہم اس کی آؤٹلائن لگا سکتے ہیں آؤٹلائن آپ کو نظر آرہی ہے ہے کیونکتا تم دور عū BRE conséqu جسسلس اور چینج کرتے ہیں ہم آؤٹلائن کو پھر ہم بورڈر پر چلتے ہیں تو یہاں پر میں اس کی آؤٹلائن یہ بھی کر سکتے ہیں رب جیسے میں اس کو چینج کریں جو میرا تل کرے گا میں اس کی borderlines کو بھی change کر سکتی ہوں text کو بھی change کر سکتی ہوں یعنی کہ ایک سائیڈ پہ بھی میں اس کو لینا چاہتا ہوں ایک سائیڈ پہ بھی لے سکتی ہوں صرف نیچے بیس کہتی ہوں کہ صرف نیچے یہ دیکھیں صرف نیچے لگیا اوپر والی borderline بیسی کی ریسی ہے جیسے کہ پہلے ہم نے لگائی تھی میں کہتی ہوں نہیں بیسی ہی ہو جائے جیسے پہلے ہم نے لگائی تھی borderline تو میں یہاں پہ چلتی ہوں اور یہ کلر پہ جو ہم نے کوئی سا بھی کلر یہ دیکھیں میں کلر اس کا سپلیک کیا تو یہ دیکھ کلر بھی change ہو جائے گا جو بھی آپ کلر کرنا چاہتے ہیں وہ کلر بھی change ہوگا border بھی آپ change کر سکتے ہیں ڈبل لائن بھی سکول لگانا ہے آپ نے ڈبل لائن بھی لگا سکتے ہیں یہ outline ڈبل لائن تو پھر آپ اپکے کرتے ہیں ڈبل لائن آپ کے سامنے لگ چکی ہے یہ دیکھیں میں یہاں پہ بھی لگی جاتی ہوں لیکن سٹوڈنٹس پہ ڈبل لائن بھی لگی جاتی ہے اب آپ ٹیکس چلتے ہیں نمبرز پہ اب نمبرز کیا ہے نمبرز پہ یہ دیکھیں 1,2 یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں 0 use to 1000 separator 1,2,2 یعنی کہ یہ تاکھوں میں جوز آتا ہے جب ہم اپنے کوئی کام کر رہتے ہیں 1,2,4,5 اسے کرنسی آپ نے change کرنی ہو کرنسی یہاں سے کر سکتے ہیں اکاونٹنگ یہاں سے کر سکتے ہیں یعنی کہ سیمبل آپ لگا سکتے ہیں جو کہ اکثر ہمارے سیمبلز لگے نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں اپنی شیرز پہ ڈیٹ وہ ہم change کر سکتے ہیں اگر کسی نے نوٹس پر سے اس کی ہوں گے تو وہ ہن قسم کی ڈیٹ سے لگی ہوتی ہے وہ آپ کی مرضی ہے کسی تھی سے آپ سے ڈیٹ لگانی ہوتی ہے پرسنٹس آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں فریکشنز ہے فریکشنز کیسے کر سکتے ہیں سینٹیفیک ہے تیکسٹ ہے سپیچ ہے سپیشل کریکٹرز وہ ہم use کرتے ہیں اور کسٹم جو بھی ہم اس کو use کرنا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اس کی بھی alignments ہے پونٹ ہے border ہے اب یہ fill ہے fill out پہ اگر فر ایزامپل میں یہ دیکھتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس fill out ہو چکا ہے اب میں چاہتی ہوں کہ اس کا fill out میں change کرنا چاہوں تو اس کا بھی میں کر سکتا ہوں یہاں پہ جا کے fill out پہ جا کے دیکھیں اس کو کرنا چاہتی ہوں جیسے کروں گی fill out تو آپ میرے سامنے یہ change ہو گیا ہے یہاں تک آئی ہو پاپ لگوں کو سمجھ آئی ہوگی تو آگے انشاءاللہ نیکس میٹو کے آپ کے ساتھ سٹائلز سنس اینڈ ایڈیٹی یہ چیزے ڈسکس کروں گی نیکس پیو کے ساتھ حاضر رکھیں تب تک اللہ پیزنٹ پہ کیا